بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل عبداللہ مدین ٹیکنیکل امید کرتا ہوں آپ سب دوست خریہ سے ہوں گے آج ایک نئی انفارمیٹر ویڈیو کے ساتھ آپ کی حضم میں حاضر ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے پلی سٹور کی پرابلم کے بارے میں جو ہم کبھی کبھی ہمارے ساتھ پیش آتی ہے کہ ہم کبھی پلی سٹور سے ایپ ڈانلوڈ کرنے لگتے ہیں تو آگے سے لکھ کرا جاتا ہے ٹرائی اگین اس کے لیے موبیل میں کچھ سیٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ کیا سیٹنگ کرنی ہوتی آج میں اس ویڈیو میں آپ کو لوگوں کو بتاؤں گا اور میں آپ کو ساتھ یہ پروف کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ اپنی یہ پرابلم کیسے سول کر سکتے ہیں تو اس پرابلم کو سول کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ڈالیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ میری ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے تو ہم بیک جاتے ہیں یہ دیکھیں ہم میں نے اپنے پلی سٹور اپنے یہ دیکھیں میں نے اپنے وارٹس اپ کو اس پر ڈاللوڈ کرنا ہے تو میں اس وارٹس اپ کو اپن کرتا ہوں اور یہ ڈاللوڈنگ کو اپشن ہے اس پر جاتا ہوں اور آگے سے یہ پروبلم مجھے آ رہی ہے تو آپ کے ساتھ بھی ایسی پروبلم آ رہی ہوگی تو اس کو یہیں پر چھوڑ دینا ہے اور اپنی موبیل کی سیٹنگ کو اپن کر لینا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے وائی فائی کو آف کر کے آن کر لینا ہے کبھی کبھی یہ وائی فائی کی پروبلم بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ نے اگر آپ کا ٹائم نئی سیٹ تو آپ نے اپنا ٹائم کو سیٹ آٹومیٹکلی پر سیٹ کر لینا ہے جیسے میں ابھی آپ کو بتاتا کر لیو یہ ڈیٹ آن ٹائم سیٹنگ اٹومیٹکلی ٹائم ٹائم پر سیٹ کر لینا ہے اس سے بھی آپ کی پروبلم آسان ہو سکتی ہے اگر پھر بھی نہ آسان ہو تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہاں اپنے سیٹنگ پر چلے جانا ہے اپنی سیٹنگ پر جانے کے بعد آپ نے اپنے ایپس پر جانا ہے یہاں پر ایپس پر جانے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے سرچ بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں گوگل پلے سٹور یہ دیکھیں آگیا یہ یہ رہا گوگل پلے سٹور اس کو اپن کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ سٹورج ڈیٹا پر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ لوگوں نے سٹورج ڈیٹا پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ آپ کا بائی ڈیٹا آ جائے گا کہ آپ کا موبیل کتنا ڈیٹا یوز کر رہا ہے اس کے بعد ہے کلیئر نیچے آ رہا ہے کلیئر ڈیٹا اور کلیئر کیچ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو کلیئر کیچ پر کلک کرنا ہے تاکہ آپ کی پرابلم آسان ہو بھی ہو جائے اور آپ کا ڈیٹا بھی زائنہ ہو تو اگر اس سے آپ نے کلک کر کے ٹرائی کر لینا ہے اگر اس سے پرابلم آپ کی حل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے اگر پھر نہ ہو تو آپ لوگوں نے کلیئر ڈیٹا پر کلک کرنا ہے سب سے پہلے ہم یہی کر لے کر دیکھ لیتے ہیں اور یہ جو تھے ڈیٹا جو فضول ڈیٹا تھا وہ کلیئر ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے واپس آ جانا ہے واپس آ جانے کے بعد ہی ہاں پر آپ لوگوں نے گوگل پلے سرویسز پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سٹوریج پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ سٹوریج پر کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ویسے ہی ہے تو آپ لوگوں نے کلیئر کیچ پر ہی کلک کرنا ہے پہلے کی طرح ڈیٹا کلیئر نہیں کرنا پہلے یہ ٹرائی کر کے دیکھنا ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ لوگوں نے اگر اس سے پرابلم آپ کی اپنے چیک کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ کے ہماری پرابلم سال ہوئی ہے کہ نہیں اس کے ساتھ آپ کی پرابلم حل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے اگر پھر بھی نہ حل ہو تو آپ لوگوں نے واپس آنا ہے واپس آنے کے بعد یہاں پر گوگل پر کلک کرنا ہے یہاں پر یہ رہا گوگل تو گوگل پر کلک کرنا ہے اور آپ نے گوگل کے منیج سیٹنگ پر کلک کرنا ہے چینج سیٹنگ تو یہاں پر گوگل کی پریمیشن آن ہے تو اگر آپ نے اس کو پھر بھی نہ آپ کی حل ہو تو آپ اس کی آئی ڈی کو بھی رموو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے لوگن کر سکتے ہیں تو چلو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پرابلم حل ہوئی کیا ہے نہیں یہاں پر ہم اپنے جاتے ہیں وٹس اپ پر اور ڈالورڈ پر کلک کرتے ہیں اور ابھی تک یہ ہماری پرابلم حل نہیں ہوئی پھر واپس جاتے ہیں اور سیٹنگ میں پھر کچھ اور سیٹنگ کرتے ہیں تو یہاں پر اب ہم ڈیٹا کلیر کر دیتے ہیں تو یہاں دیکھیں ہم سے اب ہمارا جی میل مانگ رہا ہے تو یہ دیکھیں ہماری پرابلم حل ہو چکی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے لائیو شیئر کیا کہ آپ لوگوں نے یہ کیسے پرابلم سوال کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات